مہرین افتخار بہت ہی مشہور شخصیت اور میرے لیے رول مارڈل میرے ابو سید افتخار احمد آپ نے دیف کمیونٹی کے لیے کون کونسی ایفرٹس کی میری شادی کے بعد میری بیوی نے یہ سوچا کہ دیف لوگوں کے بارے میں شعور اجادر کیا جائے اور ان کے لیے بھی کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام سٹارٹ کیا جائے اور ملک کے بارے میں ان کو بتایا جائے سو میری بیوی نے مجھے پوش کیا اور میں نے کوشش کی اور پاکستان میں پہلا پی ٹی وی کا شو کو نائنٹین ایٹی فائیو میں پی ٹی وی سے شروع کیا بولتے ہاتھ اس میں نیوز کے بارے میں پوری تفصیلات تھیں انٹرٹینمنٹس تھیں آرٹ اینڈ کرافٹ تھا اور یہ پروگرام پندرہ سال چلا آپ نے ڈیف لوگوں کے لیے بکس بھی بنائیں ان کے بارے میں بتائیں میں نے پاکستان کی پہلی بک پی ایس ایل ڈکشنری تیار کی جس میں سائن لینگویج کے ساتھ تفصیلات دیں تاکہ کمیونکیشن بیریر ختم ہو اس کے علاوہ نیسی نیسٹین انسٹیوٹ آف سپیشل ایڈوکیشن کے ساتھ بھی مل کر چار بکس پرنٹ کی آپ نے پاکستان کو گلوبل فورم پہ بھی رپریزنٹ کیا اور اس کے علاوہ ڈیف لوگوں کی ایڈوکیسی کی تو اس کے بارے میں کچھ نام ہمیں بتائیں میں پاکستان کا پہلا ممبر تھا ورلڈ فیڈریشن آف ٹیف میں اور میں نے پاکستان کو رپریزنٹ کیا پھر دی پی آئی پی دی سیبل پیپل انٹرنیشنل پاکستان کا میں چیئرمن رہا پھر جائیکہ میں بھی میں نے رپریزنٹ کیا اور پاکستان کی ایڈوکیسی کی اسی طرح میں ایک مختلف مبالک میں کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا اور پاکستان کے مسائل بتاتا رہا آپ مسٹر ریچرڈ سے پہلی ملاقات کے بارے میں بتائیں نائنٹین ایٹی نائن میں میں ریچرڈ سے پہلی دفعہ ملا اور ہم لوگوں نے دیف لوگوں کی نوکری سکولوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا مجھے ان میں دیف کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نظر آیا اور ماشاءاللہ آج وہ اس فیلڈ میں سکسیسفل ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے بعد کوئی اس چیز کو آگے نہ لے کے چلے لیکن ماشاءاللہ ریچرڈ صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹینیوم کیا آپ کے دیف لوگوں کے لیے آگے کیا خواب ہیں میں بہت کچھ سوچتا تھا لیکن ماشاءاللہ وہ سارے خواب ریچرڈ نے پورے کر دیا ہیں میں اس کے لیے بہت خوش ہوں اب میں مزید دو چیزیں اور چاہتا ہوں کہ پہلی تو یہ کہ ٹی وی پروگرامز اور خبروں وغیرہ میں اشاروں کو ایڈ کیا جائے اور پورے ملک میں ایٹ لیسٹ اشارے جو ہیں وہ برابر ہو جائیں یا ڈاکیومنٹ ہو جائیں مازوری کو آج میں مازوری نہیں سمجھتی اور اس کی سب سے بڑی وجہ میرے ابو ہیں اسی طرح بہت سارے مازور لوگ اپنی اپنی فیلڈز میں کامیاب ہیں آج ہم اس پروگرام کو اسی طرح ختم کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اللہ حافظ